بریک کے بعد ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں پاکسون پیپلز پارٹی کے سینر آنمار رحمان ملک صاحب نے مجھے جوائن کیا اسلام علیکم بہت بہت شکریہ رحمان ملک صاحب آپ کا کل یہ حکومت تیسرا بجٹ پیش کرنا جا رہی ہے سر آج جو اقتصادی سروے پیش کیا گیا حکومت دعوے کر رہی ہے کہ ہم نے ایکانومی کو سٹیبل کر لیا ہے ہماری گروت میں اضافہ ہوا ہے مزید ہم نے کرنا ہے ایکانومی کو سٹیبل کرنے اور ڈیفیسٹ سے نکلنے کے لیے ہم نے عالمی اداروں سے قرضیں لیے لیکن اب آپ کو پتا ہے کہ آئی ایم ایف کے سامنے جو ہمارے سامنے مطالبات رکھے ہیں کہ آپ نے نئے ٹیکسز لگانے ہیں آپ نے بزرگ کی قیمتیں بڑھانی ہیں آپ نے گیس کی قیمتیں بڑھانی ہیں بقول وزیر خزانہ صاحب کہ ہم نے انکار کر دیا ہے ہم غریب آدمی پر مزید بوجھ نہیں ڈال سکتے تو ایک طرف آئی ایم ایف کا پروگرام ہے سر دوسری طرف ہمیں اپنی ایکانومی کو بھی سٹیبل کرنا ہے یہ کیسے بیلنس ہوگا بسم اللہ الرحمن الرحیم مجھے اسلام کرنے کا اگر آپ موقع دے دیں اپنے ویورز کو تو بہت شکریہ آئی نو ایٹس ای ویری ڈرائی سبجیکٹ اس پر ہم بات کر رہے ہیں میں سب سے پہلے عرض تو یہ کروں گا کہ میری دوا ہے صرف میری نہیں پاکستان کے ہر شہری کی دوا ہے کہ پاکستان کی ایکانومی بہتر ہو یہ پروگرس کرے اس کا گروت ریٹ پڑے میں پہلے سروے کی بات کر لیتا ہوں جو ایکنومک سروے آیا ہے دیکھیں ترین سا میرے ساتھ کیابنٹ ڈریسٹر رہے ہیں اور کافی دیر ہم ساتھ ساتھ کرسیوں میں بیٹھتے رہے ہیں قابل انسان ہے اور پرسس بھی کرتے ہیں چیزوں کو پرسو بھی کر سکتے ہیں لیکن انہوں نے خود آج کہا ہے کہ یہ ہماری بارنگ ایکانومی ہے اور اگر بارنگ ایکانومی پہ ہم آگے چل رہے ہیں تو مجھے بتائیں اس بجٹ کا جس کی بنیادی ادھار لے کے آگے چلانا ہے وہ دنیا کی کسی ملکی ایکانومی ادھار پہ نہیں ٹھائرتی نمبر وان نمبر ٹو انہوں نے جو بات بڑی امپورٹنٹ کی جو میرا حالے وہ لوگ جو ایکنومکس کو سمجھتے ہیں وہ آپ کو بتا سکتے ہیں یہ کہ اگر آپ یہ کہہ دیں کہ گروت ریٹ جو ہے وہ سسٹین نہیں کرے گا ہمیں in the world connecting to our further borrowing dealing with the banks تو آپ اس کا فائدہ آپ کو کیا ہوگا اور دوسری بات امپورٹنٹ جو میرا سوال ہے to the minister of finance as a as a politician as a worker دیکھیں سروے دنیا میں different قسم کے ہوتے ہیں بائی دے میں یہ بتاہ چاہوں گا کہ میں MSC ہوں یعنی post register to statistics میں جس میں میرا اکنامکس کا سبجیکٹ ساتھ تھا in addition to وہ وقت کا دھارہ مجھے security کی طرف لے گیا اور میں ایک investigator بن گیا but I have never left this thing in my life جو میں بھی کہنے لگا ہوں دیکھیں یہ بتانا ہوگا ان کو عوام کو کہ کیا یہ status survey status survey status survey status تھا یا simple sample survey تھا یا یہ sample of whole population تھا اب یہ growth rate کس سے نکال رہے ہیں کہ ہماری جو industrialization ہے اس میں یہ growth rate بڑا ہے یعنی وہاں پہ employment rate بھی بڑا ہوگا وہاں پہ ایک economy بڑی ہوگی اس کو مندر نظر رکھتے ہوئے 4.9 میرے ہماری industry نے grow کیا ہے ہماری جو auto industry ہے اس نے grow کیا ہے میں ارض کر لوں شاید نہیں میں ارض کر لوں اب میں یہی ارض کر رہا ہوں کہ انہوں نے اپنے sample survey میں کن کن ان industries کو select کیا اگر یہ 10 یا 20 وہ industry select کر لیں جو کہ positive growth rate میں جاری ہیں تو جب آپ اس کی average لیں گے تو وہ positive growth ہی آئے گی تو کیا یہ growth جو انہوں نے شو کی ہے یا criteria کیا بنایا گیا ان firms کو ان industries کو select کرنے کے لئے اس لیے میں یہ سمجھتا ہوں i hope the government won't mind what i'm going to say it's like fudging the figures actually came into the mind for the first time جب شاکت عزیز صاحب تھے minister of finance انہوں نے انہوں جو بڑی اچھی طریقے سے کھیلا اب اگلی بات اگر آپ اس کو واقعی independent کہتے ہیں سروے تو پھر یہ جو آپ کی statistics union ہے یہ ministry of finance کے نیچے نیچے ہونی چاہیے اور یہ اور نہ ہی pnd کے نیچے ہونی چاہیے یہ آنی چاہیے آپ کی جو ایک council بنی ہوئی ہے ایک economic council ہے جو سارے صوبوں کا اور فیڈریشن کا خیال رکھتی ہے وہ ایک transparent طریقے سے independent ہو تاکہ جو statistical division کا director جنل ہے یا statistical division کا secretary ہے وہ فیصلہ جو ہے وہ حکومت کے کہنے پہ نہ کرے حکومت یا state پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ حکومت آداد و شمار پیش کر رہی ہے کہ موشی اشاری جو ہمارے بہتر ہماری گروت نمبر بہتر ہماری ریشو بہتر ہو رہی ہے آپ کا مطلب یہ کہنے پر کیا گیا ہے یہ لفظوں کا حیر پہ رہے اس میں حقیقت کوئی نہیں آپ یہ کہ رہے ہے جی دیکھیں میرے دو آرٹیکل چھپے ہیں اگر کسی کو ہے تو مجھے چیلنج کر لے کوٹ میں لے جائیں یہ ایک کل تھا اور ایک آج ہے اس میں میں ساری چیزوں کو پرپرلی انیلائز کیا ہے ایز 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 فارمر کیابنٹ منسٹر اور ایز ایز ہیپننگ ناؤ اب زیادہ دیر کی بات تو نہیں ہے کل وہ ناؤنس کریں گے چار رفت تمہیں دیکھو کہ سار آپ expect کیا کر رہے دو سالوں سے پاکستانی زیادہ ہیں سار پاکستانی زیادہ چل رہے سار پاکستانی سار پاکستانی چل رہے آپ لوگ expect کیا کر رہے ہیں دیکھیں آپ بلکل بجا فرماری ہیں this is a negative factor but the government has used it positively اور وہ یہ کہ رہی کہ growth rate نہیں لے جا سکتے because of covid تو پھر سچ بولے نا covid rate covid کی وجہ سے ہم 1.2 تک پہنچے جو 2.0 something تھا تو دوسری ایک اور چیز جب آپ already آپ کی پچھلی financial team لٹھ کے دے چکی ہے آئی ایم 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 لیسٹ میں ان کو لم سم پیسے ملے to send them back and go back ان کو جب نکالا گیا تو وہ جو تنہائے مہینے کے ساب سے بھیتے تھے کسی کو سال کی ڈوانس مل گئی کسی دو سال کی مل گئی اس کی آئیکن سے کہ میری جو میرے سٹیٹمنٹ دی تھی رانگ کی تھی دیکھیں فیٹ ایف نے آپ کو مجبور کر کے آپ کو منی نوڈرنگ پہ ایک لاب بنانے پہ مجبور کیا میوچیل ٹریٹی سائن کی ہم نے میوچیل ٹریٹی سائن منی نوڈرنگ پہ کی نا ہماری سٹولن آپ بائی آؤٹ کریں اور اس کے اگنس جو ہماری آجسٹمنٹ کریں جو آپ کے ہماری پی بیکس ہیں دیکھیں کیسے نہیں کام ہوتا اور یہ کو دنیا پوری میں ڈیٹس بائی ہوتے ہیں اور ابھی ریسنٹ جو ایک بڑی اچھی تذبیز تھی ہے پریزنٹ آف ریشیا انہوں نے کہا جن قوموں کے کرزے ہیں وہ کنورٹ کر لیں ہماری ریشن کرنسی میں اور ابھی یہی چیز ہم چینہ کے ساتھ کر سکتے ہیں دیکھیں جب تک ہماری ریٹیرمنٹ نہیں ہوگی ایک اور چیز میں آپ کرس کروں اگر آج ہم نے نہ کیا آنے وقتوں میں ہماری نسلیں جو ہے نا اتنے بوئی دلے دب جائیں کہ ہمارے لئے بہت سی مشکلات ہو جائیں ہکومت کا ہی جو فیصلہ ہے کہ بزنس کمیونٹی کو تنگ نہیں کرنا ٹیکس کمیونٹی ایک بہت بڑا ٹارگیٹ ہوتا ہے اور بہت بڑا آپ کا سورس ہے بزنس کمیونٹی کو تنگ نہیں کیا جائے کسی کو نوٹس جاری نہیں کرے گا یہ جو ریلاکس دے رہے ہیں آپ بزنس کمیونٹی کو آپ اس کو پوزیٹیو میں دیکھتے ہیں دیکھیں میں ارز کر رہا ہوں کہ جب تک آپ کا ٹیکس نیٹ نہیں مڈے گا ہمیں ٹیکس نہیں ملے گا میں کوئی خلاف نہیں ہوں بزنس نہیں ہوتا ریٹرن بھی ہو جاتی ہے وقت پہ اگر وہ زیادہ لگ گئی ہے یا غلط لگ گئی ہے میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہم اس خیال سے ہر ایک ریلیف دینے کے چکر میں اپنی اکانومی کے ساتھ پلے کر رہے ہیں اور ایک چیز اور میں کہتا پولیٹیشنز بیوروکریٹس کو تو آپ پکڑتے ہیں ان کی سٹولن منی ہی بار لے گئے ہیں پاکستان کی بزنس کے کمینٹی کے ٹاپ کن لوگوں کے جائدادے اور بینکس کاؤنڈ کینیڈا میں ہیں ملیشیا میں ہیں بنگلہ دیش میں ہیں اور سری لنکا میں ہیں یورپین یونین میں ہیں سوٹسر ہیں میری ابھی بھی کیپنیٹ کی جو میری سپیچز نکال کے دیکھ لیں یہ جو کرنسی والا ہے اور آئی ایم ایف کو پیسہ نہ دینے کا اور بلکہ میں نے آئی ایم ایف کی ایک میٹنگ میں مجھے ویسے ابزرور کے طور پر بلایا گیا جس میں ہنر بانی تھی اور حفیس شیخ تھے تو میں نے وہاں کہا تھا کہ ہماری ڈیٹ ریٹائرمنٹ کریں یا ہمیں دس سال کا یا بیس سال کا ہمیں تھوڑا ریلیف پیریٹ دیں سب کہنے لگے نہیں ملک صاحب پورا حالات اور نہ خراب کریں جہاں بھی موقع ملتا میں آج بھی بڑا کھل ہے ایک ریت ہے بجٹ نہیں رہتا بغیر پاس کی ہوئے یہ بنہ اس لیے یہ ایک فیسٹیوٹی ہے دنیا پوری میں ایک 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 بجٹ یہ پولیٹیکل ایک باتیں کچھ لوگ منائیں گے ان کے اتحادی کچھ باتیں آپ نہیں سامنے لائیں گے آج ضرور کہا پیرا پر ہے پرائیس آ کی اوپر ہے ڈالر آپ کا جو بڑھ گیا ہے آنے والے وقت میں باہر سے پورڈ کر رہے کھانے کی چیز چالیس ہزار سے نیچے جو کمار ہے اگر وہ اس کو گھر مل جاتا ہے اور بیس سال میں گھر کا مالک بن جاتا ہے تو گھریبوں کے لیے دیکھیں میں تو بلکل اپریشیٹ کرتا ہوں یہ مارگیج کمپنیاں بنائیں ابھی اور بھی اس وقت جو میں دیکھ رہا ہوں کہ آنے والے اس پیریٹ میں بینکنگ سیکٹر بہت فلورش کرے گا یہ میں دیکھ رہا ہوں لیکن اگر یہ مارگیج پہ گھر دے سکتے اور پبلک سیکٹر پرائیویٹ سیکٹر دونوں میں آپ جو ہماری کنسٹرکشن ڈرسٹریز کو آگے لے جایا جا سکتا ہے تو بہت اچھا ہے لیکن وہ چالیس زار بھی جو اس کو نکال لے کے لیے اپنی ایکویٹی کتنا مشکل ہوگا میڈم پندرہ زار تنہا بلتی یا ایک گریب 85 کو یا 20 زار وہ کیا کرے گا میں اس لیے کہا کہ 75 فیصہ تنہائیں آپ بڑھائیں جو گورنمنٹ سرونٹ ہے لیکن کمز کم 50% تنہائیں غریب لوگوں بھی بڑھائیں اور جو لائن فورسمنٹ اجنسیز جو ان کا حال ہے جا کے دیکھیں ان کا یونی فارم پھٹا ہوتا ہے ان کو اتنا یونی فارم لاؤس نہیں ملتا ان کو پیٹرول کے لیے پیسے نہیں تھانے دار جو کہتا جو پیٹرول فلانے پلو سٹیشن تو لائے اگر آپ اس طرح کے ایڈمنسٹریشن کریں گے ان کو ان کا حق نہیں دیں گے ان کی duty کرنے کے لیے ان کی زوری چیز نہیں دیں گے اور جس وقت تک رول فلا نہیں ہوگا بہت شکریہ پاکسون پیپلز پارٹی ملک ساتھ مجھے بریک لینی ناظرین واپس آتے ایک چھوڑ سو وقت کے بعد